اسلام علیکم بہت سار سورنٹس کے کومنٹ میں یہ قیسٹن آ رہے تھے کہ سر بتائیں کہ بی اے سی ایس کے لیے کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے یا بی اے سی ایس جو ہم لوگ دوہزار بیس میں کس یونیورسٹی سے کریں جو بیسٹ رہے گی تو اسی سلسلے میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کچھ ایسی یونیورسٹی بتاؤں گا جو میں نے خود سیلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے سپیشل دوہزار بیس میں بی اے سی ایس کرنے کے لیے اور میں نے تمام ان کے پلس اور مائنس پوائنٹس کو سامنے رکھ کر رہا اور کافی ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے بہت مہنس سے بنائی ہے اس لیے تو آپ لوگوں سے ایک ہی لیو کیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنے یار اس سے جو ہے تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے چلو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو میرے ویورز کو پسان پی آئی ہے تو میں نیکس ٹائم بھی اس سے بیٹر بنانے کی کوشش ضرور کروں گا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنٹ کو پیس کر دیں تاکہ میری لیٹرسٹ آنے والی ایسی مزدار ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو فوری مل سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس نمبر ون پر جس یونیورسٹی کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے بی اے سی ایس کے لیے دوہزار بیس میں وہ ہے کامسیٹ یونیورسٹی کامسیٹ یونیورسٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا تقریبا ہر سٹوڈنٹ کا جو ہے پہلا خیال کامسیٹ کی طرف جاتا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اسٹیبلش کی کہ یہ کامسیٹ یونیورسٹی ایک فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرنے والی یونیورسٹی ہے اس کے چانسلر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو تقریبا اٹھائی ہزار سے زائد ٹیچنگ سٹاف اور پینتیس ہزار سے زائد سٹوڈنٹس پر مشتمل ہے اس میں تقریبا انڈر گریجویٹس کی تعداد انتیس ہزار ہے اور پوسٹ گریجویٹس کی تعداد تقریبا ساڑھے چھے ہزار کے لگ بھگ ہے خیر یہ باتیں تو سٹوڈنٹس آپ کو بھی معلوم ہو سکتی ہیں لیکن جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کو ایشیا کے اندر تقریبا پہلی اٹھائی سو یونیورسٹیز میں رکھا گیا ہے اس کا نمبر دو سے کتی سے دو چالیس کے درمیان آتا رہا ہے اس کے علاوہ اس کا جو خصوصا کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پوری دنیا میں تقریبا پہلی پانچ سو یونیورسٹیز میں رکھا گیا ہے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے اور اس کا جو ہے نمبر وہ چار سو ایک سے پانچ سو کے درمیان ویری کرتا رہا ہے مختلف نمبر پر یہ آتی رہی ہے اور توار اس کو کیو ایس ورڈ رینکنگ نے تھری سٹار یونیورسٹی کہا ہے اور ساؤتھ ایشیا میں اس یونیورسٹی کا نمبر تیسوہ ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ریسرچ پیپرز ان ایکنومکس جو کہ ایک ارگنائزیشن ہے اس نے اس کو سیکنڈ رینک دیا ہے اور کومسیٹس کی کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر نہیں رکھتا بلکہ یو آر اے پی جو کہ ایک ارگنائزیشن ہے جو کہ یونیورسٹی کی رینکنگ کرتی ہے اس نے اس یونیورسٹی کو ایشیا کے اندر 259 نمبر دیا ہے اور ورلڈ رینکنگ میں اس کو 967 کا نمبر دیا ہے اس رینکنگ نے اوورال پاکستان کے اندر اس یونیورسٹی کی ریپوٹیشن بہت ہی بہترین ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مارکس اتنے ہیں کرائٹیریا ہے الیجیبل ہیں تو ضرور اس کے اندر اپلائی کیجئے گا اور میری آپ لوگوں کو ریکمینڈیشن ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے سٹوڈنٹ سیکنڈ نمبر پر جس یونیورسٹی کو میں ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں اس کا نام یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا فاس یونیورسٹی ہے آپ لوگوں نے فاس یونیورسٹی کے بہت سارے نام سنے ہوگئے جیسے فاسٹ این یو این یو سی ای ایس فاسٹ فاسٹ این یو سی ای ایس این یو وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے نام جو ہیں اسی یونیورسٹی کی ہیں اسے نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز بھی کہا جاتا ہے اس یونیورسٹی کو دو ہزار میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں لگ بھگ گیارہ ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس کے بہت سارے کیمپسز اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر جن میں اسلام آباد مین کیمپس فیصل آباد کراچی لاہور اور پشاور کیمپس شامل ہیں یہ ایک بہترین یونیورسٹی ہے اور پاکستان کے اندر یہ بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی اس یونیورسٹی کے لیے ایک نمائی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اور لمبی چوڑی فیرس جو کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کی موجود ہے اس میں سے اس کو ایچی سی نے جنرل رینکنگ میں ٹوینٹی ون نمبر پر جو ہے اس کو رینک کیا ہے اور کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ کے لحاظ سے اس یونیورسٹی کو ایچی سی نے ٹاپ فائیو میں شامل کیا ہے کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت ہی بہترین آپشن ہو سکتا ہے کامسٹ کے بعد تھرڈ نمبر پر سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو سی ایس کے لیے جس یونیورسٹی کو ریکومنڈ کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کرتبہ یونیورسٹی یہ یونیورسٹی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جس کو دوہزار ایک میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے جو چانسلر ہیں وہ پروفیسر عبدالعزیز خان نیازی ہیں اس یونیورسٹی کے دو ہی کیمپس ہیں جو کہ ایک ڈی آئی خان میں موجود ہے جو کہ مین کیمپس ہے اور اس کے علاوہ ایک کیمپس اس کا موجود ہے پشاور کے اندر یہ یونیورسٹی ایچ ای سی اور پاکستان انجنیرنگ کانسل سے مکمل طور پر منظور شدہ اور ایک ٹرسٹڈ یونیورسٹی جس کے سی ایس کے اندر ایک اچھا نام ہے اور پاکستان کے اندر سی ایس یعنی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بہت ہی ویل نون یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس کے لیے بی ایس اور مختلف ڈپلومہ کے پروگرامز ہر سال لانچ کرتی ہے جس میں بے تہاشر سوڈنٹس ایڈمیشن لے دیں اس یونیورسٹی کا ایک بہت ہی اچھا نام ہے اور اس یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ کافی ویلڈ ہے اس یونیورسٹی کا اکیڈیمک ریکارڈ بھی بہت ہی اچھا ہے میری طرف سے تھرڈ نمبر پر یہی آپ لوگوں کے لیے ریکومنڈیشن ہے اور اگر آپ لوگ پہلے اس یونیورسٹی کے بارے میں جانتے ہیں یا آپ لوگ اس یونیورسٹی میں آپ میں سے کوئی پڑ چکا ہے تو وہ یقیناً میری بات کی تائید کرے گا نمبر پر جو یونیورسٹی بی ایس سی ایس کے لیے ریکومنڈ کروں گا وہ ہے بلوچستان یونیورسٹی آف آئی ٹی انجنیرنگ اینڈ منیجمنٹ سائنسز سٹوڈنٹس یہ بہت ہی ایک اچھی یونیورسٹی ہے جو کہ پبلک ٹائپ کی یونیورسٹی ہے اور اس کو دو ہزار میں قائم کیا گیا تھا یہ تقریباً تیس میلین کی جو انڈومنٹ فنڈز ہیں تعلیم کے لیے وہ مہیا کرتی ہے مینز آپ لوگ کی سکولرشپ وغیرہ کے لیے اور اس کے علاوہ اس کے پاس تقریباً چھ سو کے لگ بگ اکیڈیمک سٹاف موجود ہے اور اس کے اندر جو سٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ نو ہزار سے زائد ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ کوئٹا کے اندر ہے اور اس کے مختلف کیمپسز پاکستان کے اندر موجود ہیں جن میں ٹکارٹو کیمپس جناہ کیمپس چلتن کیمپس اور زوب کیمپس شامل ہیں اس یونیورسٹی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان ایچی سی پاکستان انجینئرنگ کانسل سے افیلیٹڈ ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے اور اس کی ڈگری جو ہے ورلڈ وائیڈ جو ہے ایکسیپٹی بل ہے یہ یونیورسٹی یونائٹڈ نیشنز ایکیڈیمک ایمپیکٹ انٹرنیشنل اسوسییشن آف یونیورسٹیز ورلڈ کنفیڈریشن آف بزنس امریکن سوسائیٹی فار کوائلٹی وغیرہ تمام جو اتھارٹیز ہیں ان سے افیلیٹڈ ہے اور اس کو جو ہے بی یو آئی ٹی ایم ایس بھی کہتے ہیں جو کس کا نک نیم ہے میری ریسرچ کے مطابق یہ ایک بہترین یونیورسٹی ہے جو کہ آپ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بن سکتی ہے فیوچر میں میری ریسرچ کے مطابق کمپیوٹر سائنس کے لیے یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی یونیورسٹیز تھیں ان میں تقریباً فورت فیفت نمبر کے اوپر آ رہی تھی تو میں نے اس کو فورت نمبر کے اوپر رینک کیا ہے یہ ایک بہترین آپشن ہے کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹس کے لیے اس کو بھی ضرور دیکھئے گا پانچویں نمبر پر میں سی ایس کے سٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹی ریکومنڈ کروں گا اس کا نام ہے سی کاؤز یونیورسٹی یہ نائنٹین ایڈی سکس میں پرائیویٹ یونیورسٹی قائم کی گئی ہے جو کہ کپک میں موجود ہے اور اس کے چانسلر گورنر آف کپک ہوتے ہیں اس کی جو ہے اس کے دو برانچز ہیں یعنی دو کیمپس ہیں ایک پشاور کیمپس اور دوسرا اسلام آباد کیمپس اس کے یہی دو کیمپس ہے اس کے افیلییشن جو ہے وہ ایچی سی سے اور پی ایچی سے افیلییشن ہے اور ایک بہت ہی پورے اعتماد ادارہ ہے یہ یونیورسٹی پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھا پروفارم کر رہی ہے اور اس یونیورسٹی نے جو ہے سی اس کے ڈپارٹمنٹ میں کافی نمائع کردگی سارا انجام دی ہے تو میری جو فیفت ریکومنڈیشن ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ والی یونیورسٹی ہے ایک بہت ہی پرانا ادارہ ہے مگر بہت ہی باعتماد اور قابل اعتماد ادارہ ہے سیکس نمبر پر جس یونیورسٹی کو میں ریکومنڈ کرنے جا رہا ہوں سٹوڈنٹ سے جقیناً آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ضرور سن رکھو گا اور وہ یونیورسٹی جو ہے کسی انٹرڈکشن کی مہتاج بلکل بھی نہیں ہے اس کا نام ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس یونیورسٹی کو جو ہے انیس سو اکانوے میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے جو چانسلر ہے وہ پریزنٹ آف پاکستان یہ ایک گورنمنٹ چارٹر یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کی جو تعداد ہے وہ لاکھ پاک چھ ہزار پلس ہے اور پوسٹ گریجویٹس نو سو پلس ہیں اس کے علاوہ اس کا جو اکیڈیمک سٹاف ہے وہ آٹھ سو پلس ہے اور اس کی جو افیلیشن ہے وہ پی سی ایچی سی اور ڈیوی ایس سب سے جو ہے یہ افیلییٹڈ اس کے بہت سارے کیمپس پاکستان کے اندر بہت ہی بہترین پرفارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ممتاز خصوصیات ہیں جو اس کو سب یونیورسٹیوں سے عالی بناتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ایچی سی نے لیٹس رینکنگ کی ہے اس کے لحاظ سے اس کو تھرڈ نمبر پر پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تھرڈ نمبر پر رکھا گیا ہے جائے بوارس کی یونیورسٹی ہیں جس کیٹیگری کی بھی یونیورسٹی ان میں یہ سب میں ٹاپ پر تھرڈ نمبر پر ہے اس کے علاوہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سے پورے پاکستان میں یہ نمبر ون یونیورسٹی ہے لیٹس رینکنگ ایچی سی کی مطابق پوری دنیا کی جو ہے ٹاپ فائیو ہنڈڈ یونیورسٹیز میں موجود ہے اور ایشیا کی ایک سو بارویں نمبر پر بڑی یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں اس کا نمبر ٹوینٹی ساون ہے یعنی کہ ٹوینٹی ساون نمبر پر یہ ساؤتھ ایشیا کی بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے اور توہر اس کا جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور انفرمیشن کا وہ پوری دنیا میں ٹاپ ٹو فیفٹی نمبر پر ہے مطلب ٹاپ اٹھائیسو یونیورسٹیوں میں اس کا کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ شامل ہے اس کے علاوہ الیکٹریکل میں ٹاپ ٹو ہنڈرڈ اور الیکٹرانکس میں جو ہے یہ ٹاپ ٹو فیفٹی نمبر پر اویلیبل ہے یو ای ٹی جو ہے یہ راؤنڈ ورلڈ یونیورسٹی کی رینکنگ میں چھ سو دسویں نمبر پر ہے پوری دنیا کے اندر اس کے علاوہ ایکیڈیمک پرفارمنس کے مطابق یعنی کہ یو آر اے پی کے مطابق یہ دنیا کی گیارہ سو ایکویں یونیورسٹی ہے اور ایشیا میں تین سو نویں نمبر پر موجود ہے تو میرے خیال سے یہ کسی بھی پاکستانی سب سے بڑے انسٹیوٹ کے لئے ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور آپ کو ایک مزید بات بتاؤں کہ اسی یونیورسٹی کی وجہ سے پاکستان دنیا بھار میں ففٹیت نمبر پر ایڈوکیشنل لیول میں موجود ہے کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ایک بہت ہی زبردست یونیورسٹی ہے باک انجنئرنگ کے سٹوڈنٹس کی طرح تو میری طرف سے جو یہ یونیورسٹی ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ یونیورسٹی ہے آپ لوگوں کے لئے ساتھویں نمبر پر میں جسی یونیورسٹی کو ریکمینڈ کروں گا اس کا نام ہے سٹی یونیورسٹی سٹی یونیورسٹی کو دوہزار ایک میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے چانسلر ہے گورنر آف خیبر پختون کا کے پی کے گورنر ہے اس لئے یہ گورنر چارٹر جو ہے یونیورسٹی ہے اور پروینشل لیول کی یونیورسٹی ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ پشاور علاوہ اس کی ایچی سی سے ایفیلیشن بھی ہے اور ایک بہت ہی بہترین کیریئر کے ساتھ یہ یونیورسٹی سرف کر رہی ہے سٹی یونیورسٹی جو ہے ایک پور اعتماد ادارہ ہے اور یہ جو سی ایس خصوصاً ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لئے اس کا ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے تو میں آپ لوگ کو ایک یہ والی یونیورسٹی بھی ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو بھی چیک کریں آٹھ میں نمبر پر میں جو یونیورسٹی آپ سے انٹروڈیوز کروانے جارہوں جو آپ کو ریکمینڈ کرنے جارہوں وہ بھی ایک والنون یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے یو ای ٹی یو ای ٹی کا لاہور والا کیمپس جو ہے یہ کمپیوٹر سائنس کے لئے اور اس طرح کی انجنیرنگ جو ہے اس کے لئے بہت ہی زبردست کیمپس ہے یہ یو ای ٹی لاہور کیمپس جو ہے یہ ٹوٹل جو انجنیرنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں ففت نمبر پر اس کو رینک کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ بتاؤں کہ ورلڈ میں اس کا ساتھ سو پلس نمبر ہے اور ایشیا کے اندر یہ تقریباً اٹھائی سو نمبر کے ساتھ اویلیوہ جبکہ ساؤتھ ایشیا میں اس کا جو نمبر ہے اس کی رینکنگ ہے وہ ای ٹی نائن ہے اس کے علاوہ الیکٹریکل اور الیکٹرانک جو انجنیرنگ ہے اس میں یہ ٹاپ تھری ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں موجود ہے اس کے علاوہ ایکیٹیمک پرفارمس کا جو ہے ریزلٹ یعنی کی یو آر اے پی کے مطابق اس کی جو رینکنگ ہے ورلڈ کے اندر وہ ایٹین نائنٹی ہے جبکہ ایشیا کے اندر اس کا نمبر چھ سو اکٹالیس ہے اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے پرفارمس کا ریزلٹ ہوتا ہے تو اس میں یونیورسٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں یہ اس نمبر پر اگر اویلیوہ ہے تب بھی اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے ایک اعزاز والی یونیورسٹی ہے یو ای ٹی کے مختلف کیمپسز مختلف شہروں میں اویلیبل ہیں اور سی ایس کے علاوہ باقی انجنیرنگ سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست اور میرے خیال سے بہت ہی بہت ہی بہترین چائز ہے نام نمبر پر میں جو یونیورسٹیز آپ کو ریکومنڈ کروں گا اس کا نام ہے جی سی یونیورسٹی لاہور یہ یونیورسٹیز جو ہے یہ انویشن کے لحاظ سے یعنی کہ اس کو دنیا میں انویویٹیو نالج کے لحاظ سے نائنٹھ نمبر پر پاکستان کی یونیورسٹیوں میں رینک کیا گیا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو ایچی سی نے لیٹسٹ رینکنگ کی ہے اس رینکنگ کے مطابق یہ جنرل یونیورسٹیوں میں سیونتھ نمبر پر اویلیبل ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی ساری یونیورسٹی میں اس کا جو نمبر ہے وہ سیونتھ نمبر ہے جی سی یونیورسٹی ایک بہت اچھی یونیورسٹی اور بہترین کیریئر کے ساتھ سرب کر رہی ہے تو بی اے سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے جی سی یونیورسٹی لاہور ایک بہترین آپشن آپ لوگ اس آپشن کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں میری بالکل لاسٹ ریکومنڈیشن اور جو آخری یونیورسٹی ٹینتھ نمبر پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے باچہ خان یونیورسٹی بی اے سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے بھاچہ خان ایک بہترین آپشن ہے آپ لوگ اس کو بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹین یونیورسٹیز میں نے آپ کو بتا ہی ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین چوائز ہیں اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ انسٹیوٹ موجود ہیں لیکن یہ میں نے ان سب میں سے جو ہے چوز کر کے اگر میں نے خود اپنے لیے چوز کرنا ہے تو میں یقینہ نہیں میں سے کوئی ایک چوز کرتا اور ان کو میں نے رینک بھی اس طرح کی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ جو رینکنگ ہے یہ جو جو ایسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگوں کو واقعی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے تو آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم ہوتی ہے ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں ویش یو آل دی بیسٹ